ویلنز کسی بھی سٹوڑی کے سب سے برے سمجھے جانے والے کریکٹرز ایسے کریکٹرز کے جن کے ایمبیشنز چاہے کتنے ہی ٹھیک کیوں نہ ہوں وہ اپنی کالی کرتوتر سے اس دنیا کا کتنا ہی بھلا کیوں نہ کرنا چاہتے ہوں پھر بھی یہ ظالم سماج ان کی نیت کو چھوڑ ان کے ایکشنز کی بیس پر انہیں جج کرتا ہے اور یہ بیرہیم دنیا ان سے نفرت کرنے لگتی ہے کبھی بھی کوئی بھی ان کی نیت یا ان کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا جو کیا وہ ٹھیک جو راستہ چنا وہ غلط کا ڈائیلوگ چپکا کر ان کو برا کہہ دیا جاتا ہے لیکن سوچنے کی جو بات ہے وہ کوئی نہیں سوچتا کہ کیا ان کے پاس کوئی اور راستہ ہوتا بھی ہے کوئی بھی کتنا بھی برا ہو لیکن لوگوں کے نظروں میں اچھا رہنا ہی پسند کرتا ہے تو پھر کیوں یہ لوگ اپنی سیلف ایمیج کو تباہ کر کر بھی اپنے ایمبیشنز کو پانے کی کوشش کرتے ہیں سو آج کی ویڈیو میں اسی پر چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے ہیلو بھائی لوگ میں ہوں نبیل بندہ ہومن مو جی اور سب سے پہلے اپنے تھینوس کو ہی لی لیجئے ہاں ٹھیک ہے وہ یونیورس کی آدھی پاپولیشن کو ختم کرنا چاہتا تھا لیکن اس مقصد کے پیچھے جو وجہ تھی ہم سب اس کو بھی اچھے سے جانتے ہیں وہ جانتا تھا کہ اس دنیا کی بڑتی پاپولیشن ایک دن اس کی لیمٹیڈ ریسورسز کے لیے آپس میں ہی جنگ کرے گی اور پھر اس یونیورس میں تباہی ہی تباہی ہوگی اور کچھ نہیں وہ صرف اس یونیورس کو اسی تباہی سے بچانا چاہتا تھا اور بھائی لوگ یہ خیال یوں ہی چلتے پھر تے اس کے دماغ بھی نہیں آگیا بلکہ اس نے اسی ریسورسز کی جنگ کی وجہ سے اپنے پلینٹ کے لوگوں کو آپس میں لڑتے دیکھا اس نے اسی کی وجہ سے اپنوں کو کھویا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ یونیورس کی باقی پاپولیشن اس تباہی سے سفر نہ کرے اب کچھ لوگ آرگیو کرتے ہیں کہ اس نے یہی راستہ کی چنا یونیورس کی آدھی پاپولیشن کو ختم کرنے کی بجائے وہ ریسورسز کو ڈبل بھی تو کر سکتا تھا تو ان اکل کے اندھوں کو میرا جواب ہے کہ ریسورسز کے ڈبل ہونے کے ساتھ ساتھ ریسورسز کے لیے لوگوں کی بھوک بھی ڈبل ہو جاتی جس کا نتیجہ اور کچھ نہیں بلکہ انٹینس کیاوس ہوتا تینوس کے بعد بات کر لیں مگنیٹو کی جو کہ اس دنیا کے انسانوں کے لڑے لگانا جاتا تھا اس کا مقصد بھی ہیومن ریس کی تباہی نہیں بلکہ اپنے میوٹن بھائیوں کی سیفتی تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ انسان کچھ بھی ہو کبھی نہ کبھی میوٹنز کو اپنے سے الگ جان کر ان کے خلاف جنگ کریں گے اور پھر ایک ایک کر کے ان کا صفایہ کر دیں گے تو بھائی لوگ یہاں پر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مگنیٹو، تینس، چوکر اور جیم موریارٹی جیسے ویلن سے نفرت کرنا اور ان کا خاتمہ کرنا ہی کیا ان کی برائی کا حل ہے تو بھائی لوگ جواب ہے نہیں بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے امبیشنز اور ان کے پسپیکٹیوز کو سمجھ کر ان کی رسپیکٹ کریں ان کے منٹل کاؤنسلنگ کریں انہیں نفرت کی بجائے پیار دیں اور ان کو اس سالم دنیا کی وہ خوبصورت تصویر دکھائیں جو شاید انہوں نے کبھی دیکھی ہی نہیں کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو انکل بین کی موت کے بعد اپنا چہیتہ سپائیڈر مین بھی برائی کا راستہ چن کر فلن ہی بنتا جا رہا تھا یہ آنٹ میں ایک ہی کاؤنسلنگ ہی تھی جس کی وجہ سے پیٹر پارکر اے کہ اے سپائیڈر مین آج ہمارے پاس ایزا ہیرو موجود ہے بھائی لوگ زندگی سب کی لیتی ہے اور کبھی کبھی تو اتنا درد دیتی ہے کہ وہ لوگوں کو برائی کا راستہ چننے پر مجبور کر دیتی ہے اب مجھے یہاں پر دا دارک نائٹ مووی کا وہ ڈائی لوگ یاد آ گیا کہ جس درد سے آج تم گزر رہے ہو اس سے اور کوئی نہیں گزرے تو وہ ایک ہیرو ہی رہے گا لیکن اگر دوسری طرف اسے یہ کہا جائے کہ کیا ملا تمہیں تمہاری اچھائی سے تمہاری اچھائی نے تمہیں اس بدترین دنیا سے بھی بدتر بنا دیا تو اسے اچھائی سے نفت سی ہونے لگے گی جو درد اس کو ملا تھا وہ اس درد کو یوز کرنے کی بجائے اس درد سے یوز ہونے لگے گا اور اس سماج کو ایک نیا ویلن ملے گا تو بھائے لوگ یہ تھی میری آج کی بکواس اور اسی بکواس کے ساتھ ویڈیو کو یہی بھی ریپ اپ کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے نہیں بھی لگی تو بھی لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسے مزید ویڈیوز کے لیے بیر ایک ایک مطلب کیجئے